بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق برطانوی ہندگی سابقہ مسلم ریاست رامپور رامپور برطانوی ہندگی ایک سابق مسلم ریاست اور بھارت کا ایک زلہ و شہر ہے رامپور کے شمال میں زلہ نینی تال مشرق میں زلہ بھریلی جنوب میں زلہ بدہ ایمان کی تحصیل بسولی اور مغرب میں زلہ مرادہ باد واقع ہے رامپور کی ابتدائی تاریخ روحیل کھنڈ میں روحیلہ طاقت کے نشنوہ کی تاریخ ہے روحیل افوانستان کے علاقہ روحوا کے بشندے تھے وہ ہندوستان آ کر روحیل کھنڈ میں بس گئے ریاست کا بھانی دعود ہان تھا اس کی وفات پر اس کا متبنہ علی محمد ہان مسند نشین ہوا کچھ عرصے میں علی محمد ہان اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کی طاقت کا فروغ سے ادھ کا نواب سفدر بھیک جو کرنا ہو گیا اس نے شاہ ہند کو علی محمد ہان کے خلاف ایک مہم روانہ کرنے پر عمادہ کر لیا علی محمد ہان نے شاہی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اسے گرفتار کر کے دہلی لے جایا گیا لیکن کچھ متدباد رہا کر کے ترہند کا صوبہ دارم کرد کر دیا گیا علی محمد ہان نے چھ بیٹے چھوڑے ان میں سے دو عبداللہ ہان اور فیض اللہ ہان افانستان میں احمد شاہ عبدالی کی قید میں تھے باقی چار بلکل نو عمر تھے علی محمد ہان نے حافظ رحمت اللہ کو اپنا جانشین نامزد کیا لیکن وہ اس کے کم سن بیٹے ساد اللہ ہان کے حق میں دستبردار ہو گیا سترہ سو باون کو عبداللہ ہان اور فیض ہان قید سے رہائی پاکہ روحیل خند پہنچے حافظ رحمت خان نے ریاست کا علاقہ تینوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا سترہ سو تریسٹھ کو نواب ساد اللہ کی وفات پر سرداروں نے روحیل خند نے حافظ رحمت خان کی سرداری میں رہنا قبول کر لیا سترہ سو اکتر کو مرہٹوں نے اپنی توجہ روحیل خند کی فتح کی طرف عبدالل کی سترہ سو چہتر کو نواب ادھ کے وزیر شجاہ دھولہ نے انگریزوں کی آنت سے حملہ کر دیا فیض اللہ خان اور بعض روحیلہ سرداروں نے جنگ سے علاقہ احتیار کر لی تہیس اپریل سترہ سو چہتر کو روحیلیوں کو شکست ہوئی حافظ رحمت خان جنگ میں شہید ہوا جنگ کے خاتمہ پر فیض اللہ خان کو جاگیر ملی اس میں رامپور اور دوسرے ازلا شامل تھے اسے اپنی فوج میں پانچ ہزار سے زائد سپاہی رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سترہ سو چہتر کو شجاہ دھولہ کے وفات پر اس کا بیٹا آصف دھولہ جانشین ہوا سترہ سو اکیاسی کو وان ہسٹنگز کے کہنے پر آصف دھولہ نے فیض اللہ خان سے ایک نیا معاہدہ کیا جس کی روح سے نواب ادھ کے لیے فوج فوراں مہیا کرنے کی شرط کمپنی کی زمانت کے تحت پندرہ لاکھ روپے کی نکت ادائیگی سے بدل دی گئی اٹھارہ سو ایک کو جب روحیل خان انگریزوں کی تحویل میں آیا تو فیض اللہ خان کے اخلاف کے مقبوضات برقرار رکھے گئے رامپور کا رقبہ 893 مربع میل اور عبادی 1921 میں پانچ لاکھ تھی اس میں پچاس فیصد لوگ مسلمان تھے رامپور ان چھے تحصیلوں میں مرقسم تھی حضور شاہ آباد ملک برسپور سوالر اور ٹانڈا رامپور شہر میں ایک اعلیٰ درجہ کا کتب ہانا تھا جس میں مفورتات کا بیش کی مدد غیرہ موجود تھا رامپور میں یوسف زئی اور عورت زئی بٹانوں کی کسرت تھی 1947 تک یہ ریاست گوالیار ریزیڈنسی سے متعلق رہی یکم دسمبر 1949 کو اسے زلہ کا درجہ دے کر اتر پردیش میں زمکہ دیا گیا اس کے آخری فرما رواہ میجر جنرل حضر ہائینس نواف سید محمد رضا علیہان بہادر مستعید جانتے موجودہ زلہ رامپور کا رقبہ 914 مربع میل اور عبادی 20 لاکھ ہے صدر مقام رامپور کی عبادی 3 لاکھے قریب ہے رامپور شہر دریائے کوسی کے بھائیں کنارے دہلی سے 115 میل مشرق میں واقع ہے